گورنمنٹ میڈل سکول مدنی حال سینی گام زون بانی حال کی سرکاری عمارت صرف ایک ہی کمرے پر مشتمل ہے اس کمرے میں سکول کا آفیس بھی ہے اور بچوں کو بھی وہی پڑھا جاتا ہے اس سکول کو چلانے اور پڑھانے کے لیے صرف ایک ہی استاد اپنے فرائز انجام دے رہا ہے نتیجتاً زیر تعلیم طلب و طالبات کو بہت ساری مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے یہاں کے عام لوگوں کا کہنا ہے متعدد گزارشات کرنے کے باوجود متعلق افسران نے کوئی دلچسپی نہیں لی ہے عام لوگوں نے ایک بار پھر متعلق افسران پر الزامات آئید کرتے ہوئے بتایا اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اعلی حکام سے گزارش کرتے ہیں کہ زیر تعلیم طلب و طالبات کے روشن مستقبل کو دیان میں رکھتے ہوئے پھوری اقدامات کیا جائے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں سرکاریں بلنباگ دعوی تو کر رہی ہیں سرکاری سکولوں میں انفراسٹرکچر کو بڑھاوا دینے کے حوالے سے لیکن وہ دعوی یہاں پر رد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ہی سالوں سے وہ سرکاری دفاتیر کے چکر بھی کاٹ رہے ہیں اور متعلق افسرانوں تک اپنی بات بھی پہنچا رہے ہیں لیکن کرسیوں پر بیچے افسران کے کانو میں جون تک نہیں رینگتی ہوئے نظر آ رہی ہے لوگوں نے کہا ہے کہ بارشوں میں اور سردیوں کے موسم میں لوگ بچوں کو بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا رہتا ہے اور انہوں نے آج ایک بار پھر کشمی کراؤن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس بار متعلق افسران خابی گرکوش کی نین سے جاگ اٹھیں گے اور اس سکول کی طرف دیان دیتے ہوئے نظر آئیں گے اور آنے والے وقت میں ہم امید رکھیں کہ اس سکول کو بڑھاوا دیا جائے گے اور اس سکول کی امارت کو تبدیل کیا جائے گا اور یہاں کے انفراسٹریکچر کو بھی بڑھاوا دیا جائے گا یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدنی حال سنی گامزون بانی حال کی ایک سرکاری امارت کی ہے ایک میڈل سکول کی ہے جہاں پر طلبہ و طالبات ایک ہی کمرے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جہاں ایک میڈل سکول ہے لیکن میڈل سکول میں جہاں پانچھے کمرے ہونے کی بجائے بچے ایک ہی کمرے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ موجودہ تعلیمی نظام پر ایک بڑا داغ ہے اور موجودہ تعلیمی نظام کے لیے ایک شرم کی بات ہے جہاں سرکار بڑے بڑے دعوے تو کر رہے ہیں سرکاری سکولوں میں انفراسٹریکچر کو بڑھانے کے حوالے سے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے چھوٹے چھوٹے بچے ایک ہی کمرے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کیسے موجودہ حکومت ان بچوں کے روشن مستقبل کے ساتھ کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے برحال یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں آپ صاحب طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو مدنی حال سینی گامزون بانی حال کے سرکاری سکول کا ہے جہاں پر ایک میڈل سکول تو ہے لیکن ایک میڈل سکول میں جو بھی بچے پڑھ رہے ہیں وہ ایک ہی کمرے میں اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ اپنی تعلیم کیسے حاصل کر رہے ہوں گے اس بات کا خود اندازہ لگائے سی او رامبن سی او رامبن زی ای او بانی حال سے گزارش کرتے ہیں اور ارض کرتے ہیں کہ ہم پر ترس کریں اور ہمارے بچوں پر ترس کھائیں اور یہاں پر ٹیچر جذب روانہ کریں مرمت کریں جب تک جرنل فان یہاں آ جائے گی سکول بیلنگ کے لئے تب تک تھوڑا بچوں کو پڑھائی کے لئے آسانی ہو جائے و السلام سینے گام مردنیال کے رہنے والے ہمارے گاؤں میں ایک میڈل سکول ہے جس کا نام گورنمنٹ میڈل سکول مردنیال ہے جو کہ سینے گام میں چل رہا ہے ہمارے بچے بہت دربدر یہاں سٹاف کی کمی ہے رہنے کے لئے بیلڈنگ ہے اس سے پہلے بھی ہم نے بالا حکام سے اس طرح کی تھی کہ ہماری بیلڈنگ بنائی جائے اور ہمیں سٹاف دیا جائے لیکن ہمارے اس عرض پر کوئی کان نہیں دھرا گیا اور ہم مجبور ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں لے جائیں ہمارے پاس سٹاف پوستیں جو ہیں وہ سینکشن ہیں لیکن جان بوجھ کر ہمارے یہاں استاد نہیں بیجے جا رہے ہیں باقی ملکہ گاؤں میں جہاں پندرہ چودہ ہمارے بچے زیر تعلیم ہیں تین تین عصا تیزہ ہیں دو دو عصا تیزہ ہیں یہاں پر صرف ایک استانی ہے جو کہ آٹھ کلاسوں کو فیڈ کرتی ہے ڈی سی صاحب سے استدعہ ہے کہ وہ خود اس میں ایکشن لے اور ہمیں فلپور سٹاپ اور بلڈنگ ایک ہی کمرے میں ہمارے اٹھتالی بچے تعلیم پڑتے ہیں ہمیں وارش میں بھی باہر رہتے ہیں اور دھوپ میں بھی یہاں بچوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے ہم نے کافی استدعہ کی چونکہ ہماری کوئی پولٹیکل رسائی ہے نہیں لہٰذا ہمارا کوئی نہیں سنتا ہے ہماری استدعہ ہے ڈی سی صاحب ڈی سی رامبن سے کہ وہ فلپور اس بارے میں ایکشن لے اور ہماری اس مسئبت کا اضالہ کریں ٹھیک ہے ہم بھی انڈیئے بیانوں سے مطفق ہے سینے گام مادنے حال مینڈل سکول ٹیچر ایک ہے ہم گورنر انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کی طرف ناظر کی جائے اور تحقیقات کی جائے اس میں کوٹ ریٹ بھی لگی ہے اور اس میں بھی کوئی وہی بہانہ لے کے ہمیں نچا رہے ہیں ایک ہی تیچر ایک ہی استاد سے اور بیلڈنگ بھی گر چکی ہے وہ بار بار ہم نے لائیو بھی دیا ہے تو سکولی بچے اگر کہیں گیر جائیں گے تو حادثہ ہوگا تو ذمہوار گورنر انتظامیہ ہے ہم ڈی سی صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں اور ڈی ڈی سی صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس پر تحقیقات جلدی کی جائے اور بیلڈنگ دی جائے اور استاد بھی دوسرا استاد بھی دیا جائے جو دو پوشٹیں ضروری ہونا لازمی ہے فلحال جب تک ہماری بیلڈنگ بنے گی اور بیلڈنگ میں بہت خاصتہ حالت ہے جو کہ بارش میں بچے چھاتا لے کر باہر پڑتے ہیں اور بیلڈنگ اگر ہوا سے گر جائے گی وہاں فٹے جو ہیں وہ ایسے ہی ڈالیں ہم نے اگر ہوا آ جائے گی تو بچوں پہ خطرہ ہے لہٰذا ایڈمیسٹریشن پہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس پہ نظرسان ہی کرے اور جلدہ جلدہ جلد اس پہ کاروائی کرے ٹھیک ہے فیڈا سب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بیلڈنگ نہیں ہے بچے نہیں ہیں بچے جاتے ہیں سکول پڑھنے وہاں استاد نہیں ہے اور بیلڈنگ میں ایک ہی کمرہ ہے جہاں کے پچاس آٹھاریس پچاس بچے پڑھ رہی ہیں تو ہم یہی اتدا کرتے ہیں کہ انتظامیہ سے کی اس پہ نظرسانی کی جائے